موسیقی فرویز ہوت بھائے خوش آمدید ہے کہ نہیں یہ جادو اگر ایک سو سال پہلے کوئی شخص اس کو لے کر وہی کام کرتا جو آج ہم روز مرہ کرتے ہیں تو کیا لوگ چونکنا جاتے کہ یہ جادو ہے ہے تو جادو اس میں کوئی جن نہیں ہے کوئی اس میں باہر کی چیز نہیں ہے کوئی جادو نہیں ہے اس میں فیزکس کے سادہ اصول کار فرما ہے وہ جو ہم نے گزشتہ چار سو سال سے بھونڈے اور جن کو پھر ہم آج پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور جس پر تحقیق کرتے ہیں لیکن خاص طور پر جو ایک سو سال پہلے کوانٹم میکینکس کا مضمون ایجاد ہوا جس سے ہم نے یہ جانا کہ الیکٹرانز ایک مٹیریل میں سے کس طرح سے حرکت کرتے ہیں پھر اس سے ہم نے ٹرانزسٹر بنایا اس سے پھر انٹیگریٹڈ سرکٹس بنے اس سے پھر یہ ہوا وہ ہوا لیکن یہ سب انتہائی سادہ اصول ہیں جو ہم دریافت کرتے ہیں ایجاد کرتے ہیں اور پھر ان کو بروے کار لاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے فائدے کے لیے بھی اور بروے نقصان کے لیے بھی دونوں ہوتا ہے سائنس کا اطلاق جہاں ہوتا ہے اس سے ہمیں بہت فائدہ بھی ہوا ہے نقصانات بھی ہیں جیسے کہ آپ نے کہا سائنس انسان کی ترقی کی بنیاد ہے اس میں فائدے بھی بہت ہوئے ہیں یہ اقلی سوچ ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری قائنات کس چیز کی بنی ہوئی ہے کیسے ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور ہمیں کیا کیا اس سے فائدے ہو سکتے ہیں معلومات میں آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک سماجی کارکن بھی ہیں وہ بھی کام آپ کا اقلی سوچ پر مبنی ہے اس قسم کے محول میں پرویز ادبائی اقلی سوچ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کرتے بھی ہیں جس طرح کہ آپ نے ساری زندگی بتا دی اپنی اقلی سوچ پر قائم رہے ہیں جد و جہد کی ہے نہ صرف تعلیم کے لیے بلکہ سماج کے لیے بھی تو کیا پایا اور کیا کھویا اس کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں دیکھئے تمام انسانی تہذیب اقلی سوچ کی اوپر استوار ہے اس پر بنی ہے آپ نے کہا کہ اس کی تاریخ پرانی ہے ہاں اس کی تاریخ جہاں تک ہم جانتے ہیں کم از کم چھہ ہزار سال پرانی ہے بابل کے زمانے سے شروع ہوتی ہے قدیم مصر پھر اس کے بعد چین ہند اس کے بعد یونان اس کے بعد مسلمان اور مسلمانوں میں سائنس ٹھیک ٹھیک اچھی رہی تھی چار سدیوں تک نوی سے لے کر تیروی سدی تک اس کے بعد وہ زوال پذیر ہوئی اور اس کے بعد پھر مغرب نے سائنس کو آگے بڑھایا یہاں تک بڑھایا کہ اب ہماری زندگی کا پورا دارومدار سائنس کی اوپر ہے موبائل کی مثال آپ نے دی وہ تو ایک چھوٹی مثال ہے آپ دیکھیں اپنے اطراف میں ہم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں جہازوں میں کرتے ہیں ہم اب خلا میں چاند کیا میریخ تک جا چکے ہیں ہم اب بہت طویل زندگیاں گزارتے ہیں پہلے تو کوئی پچاس سال کی عمر تک پہنچتا ہے کہتے ہیں بڑھا ہو گیا اب لوگ اسی نوے تک جیتے ہیں کیا یہ سب سائنس کا کمال ہے سائنس کی تعلیم ضروری کیوں ہے ضروری ہے اس لیے کہ اس کے بغیر ایک جدید معاشرہ زندہ رہی نہیں سکتا لیکن دوسری یہ کہ دیکھیں انسان زی شہور ہے وہ ادراک رکھتا ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ کائنات کب وجود میں آئی کیسے وجود میں آئی اس کے اندر کیا کچھ ہے ستارے کہکشان اس میں یہ کن اجزاء کی بنی ہوئی ہے ادھر ایٹم ہیں ادھر مولیکیون ہیں لیکن ایٹم کے بیچ میں بھی چھوٹے ذرے ہیں اور میرا کام ان سے متعلق ہے جو کوکس کہلاتے ہیں کوکس کہلاتے ہیں اس پہ آپ نے بہت ریسرچ کی ہے اور آپ ایم آئی ٹی کے اور بہترین امریکہ کی یونیورسٹیز کے پڑے ہوئے ہیں اس پہ ہم بعد میں آئیں گے لیکن یہ بتائیے کہ یہاں پر آپ نے لوگوں کو اس سے آگاہ کرنے کی کوشش کی اقلی سوچ پہ بنیاد رکھ کے اس کی آپ نے تعلیم دینے کی کوشش کی کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے پرویز تو ایسے ہوتا ہی ہے پچاس سال میں نے اس پہ لگا مزید پچاس سال لگا دوں گا ایسی کیا بات اتنی لمبی عمر انشاءاللہ سائنس کی وجہ سے یا اللہ تعالی کی کرم فرمائی سے پانی ہے آپ نے ہاں ہاں دیکھئے وہ تو ہے اپنی جگہ پہ لیکن آج ہم لمبی زندگیاں سائنس کی وجہ سے گزارتے ہیں ہم جیتے ہیں سائنس کی وجہ سے اگر یہ سائنس آپ ختم کر دیں تو آپ کے سارے ہسپتال یہاں نہیں ہوں گے اینٹی بائیوٹیک ہے ادریات نہیں ہوں گی اینٹی بائیوٹیک ایک چھوٹی سی چیز ہے اس سے پہلے لوگ فلو سے مر جائے کرتے تھے لیکن سائنس کے نقصانات بھی تو ہوئے ہیں بڑے نقصانات اس میں کوئی شک نہیں ایٹم بام بنایا ہے پہلے امریکہ نے پھر داس اور ملکوں نے اور امریکہ وہ واحد ملک ہے جس نے ایٹم بام کا استعمال بھی کیا ہے ناغس آگی اور ہیروشیما پہ دوسری جنگ عظیم میں جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد جبکہ ضرورت بھی نہیں تھی لیکن صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر بربادی پیئے جنگ نو وہ بات پرانی ہے آج آپ دیکھیں جو غزہ میں ہو رہا ہے جس کے اوپر دل روتا ہے روتا ہے ہم بے بس ہیں وہ کیوں ہم بے بس کیوں ہیں آٹھ آٹھ ملین اسرائیلی پورے عرب پر کیوں قابض ہیں انہیں جکڑ کے رکھے میں ان کی چون تک نہیں نکلتی ہے مارے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں تقریباً چالیس ہزار لوگوں کو انہوں نے وہاں پر فنا کر دی اور یہ ہمارے بچے بوڑے یہ ہمارے سامنے ٹی وی پر ہر ایک جانتا ہے وجہ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سائنس ہے ان کے پاس عقل ہے یہ عقل کے استعمال سے وہ وہاں تک پہنچیں یہ دیکھیں اسرائیل کی آبادی کتنی ہیں آٹھ ملین سات ملین ایسے ڈھائی اسرائیل آپ صرف کراچی شہر کے اندر بسا سکتے ہیں مگر they have science ان کا بچہ بچہ آپ دیکھیں ایک ایک سائنس دان ہے تعلیمی آفتہ سائنس دان بے شک وہ فیزیکل سائنسز کا نہ ہو وہ سوشل سائنس کا ہو جس شعبے میں بھی ہے وہ جانتا ہے اسے پتا ہے کہ اس کی بقا اسی میں ہے آپ جب سٹیوڈن تھے لیٹ سکسٹیز اور ایلی سیونٹیز میں امریکہ میں ایم آئی ٹی میں آپ سائنس پڑھ رہے تھے اس وقت ویٹنام میں امریکہ دوبارہ ظلم اور تشدد کر رہا تھا اور جنگ کر رہا تھا اس کے خلاف آپ نے وہاں مظاہرے بھی کیے آپ نے لوگوں کو اورگنائز بھی کیا اور جب ہینوئے پہ بومنگ شروع ہوئی تو مجھے یاد ہے آپ کی ایک میں نے تحریر کہیں پڑی آپ نے کہا کہ اس دن میں ٹپ ٹپ آنسوں سے رویا میں رویا اور میرا دل ٹوٹا اور میرا میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا اور آپ امریکہ چھوڑ کے پاکستان چلے آئے بلکہ آپ نے پاکستان ایمبسی میں اپلائی کیا وہاں پر ایک قائد آزمی نیورسٹی اسلامباد میں جاب ایڈوٹایز تھا انہوں نے پوچھا کتی دن خاچاہیے آپ نے کہا جتنی کافی ہو میرے لیے اور نے کہا آپ نے جب جب اور کوئی سوال ہی نہیں تو بتائیے مگر ایک اور مزی کی بات میں آپ کو بتاؤں اس وقت میری داڑی تھی موچ نہیں تھی تو میں جیسے ہی وائس چانسلر کے سامنے پیش ہوا تو اس نے سوچا کہ یہ بندہ تو یہاں نہیں چل سکتا اس کو نہیں آنے دینا کیوں اس نے پھر لکھ کر دیا ڈاکٹر کنیز یوسیف مائی چانسلر نے لکھ کر دیا تو می ہودبائی سیمز این ایجنٹ آف تی سی آئے نا ہی سیمز تو بی ایمبر آف دی جماعت آنڈ 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 آف سی آئے وہ تو بڑی کولیفیکیشنز پھر بن گئی پاکستان میں دونوں بڑی کولیفیکیشنز بن گئی اس وقت سیونٹیز میں یہ دس کولیفیکیشن تھی ہاں جی یہ پیچیدہ مسئلہ تھا جو ہماری یونیورسٹیوں میں بھرتیاں ہوتی ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہے پہلے بھی اور آج بھی تو انہوں نے یہ سوچ کر مجھے بھرتی کیا تھا امریکا میں کہ میں لیفٹسٹ ہوں یہاں جب وائس چانسر دیکھا تو اسے کھا یہ تو جماعت اسلامی کا ہے یہاں نہیں دیر ٹکنے دینا یہ بتائیے کہ سائنس پڑھانے میں یونیورسٹی میں کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دو تین چار الگ قسم کی مشکلات لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں سٹوڈنس میں محنت کرنے کی روایت نہیں ہے ٹیچرز میں پڑھانے ایمانداری تندہی سے پڑھانے کی خواہش نہیں ہے وہ روایت نہیں ہے وہ صرف تنخواہ لینے کے لیے آتے ہیں اپنے مضمون کو سمجھتے نہیں ہیں اس سے پیار نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی مضمون کو تب آپ اچھی طرح سے پڑھا سکتے ہیں اگر آپ اس سے پیار کرتے ہوں اس کے بغیر نہیں ہم نے تو یہاں پر پانی پہ گاڑیاں چلتی دیکھی ہیں سنی ہیں کم از کم دیکھی نہیں اس قسم کی اجادات بھی یہاں ہوئی ہیں آپ کے سامنے آپ ذکر کر رہی ہیں وہ دس گیارہ سال پہلی کی بات ٹوینٹی 11 کی بات ہے اب دوبارہ یہاں ایک فوجی یونیورسٹی کے اندر پانی کی گاڑی پہ پھر کام شروع ہو گیا میں نے ابھی ایک ٹی وی انٹرویو پر دیکھا اتنے ہم علم دوست اگر مسلمانوں کی تہذیب سے ہم لوگ آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ کم از کم چار سو سال تو تحقیق رہی مسلمانوں کی سوسائیٹیز میں تو کیا ہوا ہم کو علم دشمنی کس نے سکھائی ہم نے کیوں یہ رویہ اختیار کر لیا کیوں ہم لوگوں نے اپنا مو موڑ لیا تعلیم سے اور عقل کی روشنی سے کیا وجہ ہاں اس کی ایک تاریخ ہے تو جو چار سو سال اسلام کے اندر یہ علم کے چراغ جلے روشنی جن سے نکلی اور پوری دنیا میں پھیلی وہ ایک خاص سوچ کی وجہ تھی اس کی تو اس کی پیچھے خاص سوچ تھی گویا کہ ہم نے اس زمانے میں یعنی کہ نوی صدی سے لے کر تیروی صدی تک عقل کو فوقع دی اس زمانے میں متضلہ ہوتے تھے جن کا یہ مدہ تھا کہ اسلام کی بنیاد صرف ایمان نہیں ہے عقل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ صلاحیت دی ہے کہ ہم دنیا کو سمجھ سکیں اس کے اصول اخذ کر سکیں اور پھر ترقی کر سکیں اپنی ضرورت کی مطابق ہم اپنے حالات مدلیں تو ہوا کیا تو اس کے بعد روایت پسندی اس پر حاوی ہو گئی اور ایک ذہن میں سختی آ گئی اس سختی کے نتیجے میں باہر کے جتنے آنی جتنا علم باہر سے آتا تھا تو یہ یاد رہے کہ اسلام کے اندر سائنس کی شروعات ہوئی نوی سدی میں جس وقت یونان جو پرانے علمی خزانے تھے ان کا ترجمہ کیا گیا عربی زبان میں اس سے پھر استفادہ کیا گیا اس سے پھر آس پاس جتنے عالم تھے عالم سے میرا مطلب یہ سکولرز تھے جو سکولرز تھے انہیں اکٹھے کیا جاتا تھا خلیفاؤں کے درباروں اباسی خلیفاؤں تو اس میں یہودی بھی تھے تو جب مختلف لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک ہی جگہ میں اور جب ایک کھلی فضا ہوتی ہے اصل بات یہ کہ سائنس ان معاشروں میں ترقی پاتی ہے جہاں کھلا پن ہو جہاں قدغنے ہو جہاں دماغ کی اوپر پہرے بٹھاتے پھر نہیں سائنس ہو سکتی جہاں پر ذہنی ہے کہ اس کے بعد جب بغداد کی لائبریز اور کتاب خانے جلائے گئے اور یہ سارے سکولرز ڈسپرس ہو گئے تو اس کے بعد ہم لوگ زوال پذیر ہوئے اس میں کتنی حقیقت ہے دیکھیں تباہی تو بہت چنگیز خان حلاقو خان ان لوگوں نے بہت برباد حلاقو خان تو تباہیاں اور جگہ بھی آتی ہیں آپ دیکھے ہیروشیما کے اوپر آپ نے ابھی اس کا ذکر کیا امریک نے ایٹم بم پھینکا ایٹم بم پھینکا اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی تو لاشوں کے دیر دو لاکھ لوگ جل کے مر گئے ہاں لیکن پھر دی باؤنچ بیک ہوتا نا کہ آپ پھر اگر آپ کے اندر وہ دوانائی ہے تو پھر وہ تنوہ ہے تو پھر آپ دوبارہ اٹھ کڑے ہوتے ہیں تو سوچ کی سختی کہاں سے آئی مسلمانوں کے اندر یہ رسہ کشی رہی ہے ایک طرف وہ روایت پسند ہیں دوسری طرف ترقی پسند ہیں اب میں سر سید احمد خان کی آپ کو مثال دوں جن کا یہ مدہ تھا کہ خدا کے چاہتے ہو تو اب ڈیٹھ سو سال پہلے کی بات ہے پہنے دو سو سال اب سیکھو انگریزی سیکھو سائنس دنیا کے بارے میں جانو اور دنیا میں شامل ہو جاؤ لیکن آپ ایک ہزار سال بیچ میں کھا گئے یہاں پر کیا ہو رہا تھا ہندوستان کے بڑے صغیر پہ ہاں یہ بڑی دلچسپ بات ہے مغلوں میں بھی کوئی شوق نہیں تھا علم کا بڑے اچھے مقبر بنائے بڑے باغات تھے نہیں اکبر کو تو تھا شوق علم کا کوئی یونیورسٹی تو نہیں بنائی بڑے صغیر میں جو ہندو مت کے لوگ تھے اور جو یہاں پر سیولیزیشن تھی پری خطے کی یہ بات غلط ہے البیرونی جب یہاں آیا 990 اس وقت اس نے یہاں آ کر سنسکرت سیکھی اس نے 13 سال تک سنسکرت سیکھی اس نے دیکھا کہ یہ برہمنوں کے پاس کیا علم ہے ان کی پرانی کتابوں میں کیا علم ہے اور وہ اس سے بڑا متاثر ہوا اس نے کہا کہ ان کی ریاضی ان کی فیزکس تو لا جواب ہے اور جو ہند سے ہے نا اور صفر یہ البیرونی نے عرب پہنچایا یہ دیکھیں اردو میں ہم کیا کہتے ہیں ہند سے ہند سے اچھا ہند سے آیا ہند سے آیا تو پرانی ہندو تہذیب کی بڑی کامیابیاں تھیں اور وہ آج کل ضرور سے زیادہ اس پر فخر کرتے ہیں میں کہا ضرور سے زیادہ اس لئے کہ ٹھیک ہے مناسب ٹھیک ہے ہاتھ تہذیب میں اپنے جو آباؤ اجداد ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے لیکن وہ تو اب پر اس سے شبے لگ گئے جو اچھی بات نہیں ہے ہم بھی یہی کرتے ہیں تو ایک تو ایک ایک متوازن سوچ رکھنے کی ضرورت ہے اپنہائمر نے جب نیوکلئیر بوم کو ایجاد کیا تو انہوں نے یہ بات کی آپ نے بیٹھ جسیلیر جنہوں نے پہلا آٹم بم بنایا تھا ان میں ایسے لوگ ہیں جیسا کہ پروفیسر فیلپ موریسن پروفیسر وکٹر وائسکوف پروفیسر برنارڈ فیرل وغیرہ تو یہ وہ لوگ تھے جو مینہیٹرن پروجیکٹ میں خود شریک تھے جنہوں نے نئے فیزکس کی اصول دریافت کیے اور جو بعد میں بہت مشہور بھی اس وجہ سے لیکن یہ ان سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے جب ہیروشیما اور ناگساقی کا سانہہ دیکھا تو پھر ان پر پچتاوا آیا ایک وقفہ لیتے ہیں جب ہندوستان نے دھماکہ کیا تو مجھے اس کا بڑا دکھ ہوا بہت مجھے ٹینشن ہوئی اور میں نے کہا کہ ایسا انڈیا کو نہیں کرنا چاہیی تھا صرف پانچ ملک ہیں جو 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 اعلانیہ طور پر نیوکلئر ویپنز رکھتے ہیں اب انڈیا اور پاکستان بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں جو نیوکلئر کلب ہے وہ چھوٹا ہے ایک سو نوے ایسے ملک ہیں جن کے پاس ایٹم بم نہیں ہیں لیکن وہ ٹھیک تھا خوشحال ہے آپ دیکھ لیجئے کیا ہالنڈ کو ایٹم بم چاہیے نہ جاپان کو چاہیے نہ کارگل کی جنگ دنیا کی پہلی جنگ ہے جو دو نیوکلئر جو نیوکلئر ویپنز کی وجہ سے ہوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ کارگل کی جنگ ان دو ممالک کے درمیان ہوئی جن کے پاس نیوکلئر ویپنز تھے اور نیوکلئر ویپنز کے ہونے کی وجہ سے ہوئی جی بلکل بلکل اگر نیوکلئر ویپنز نہ ہوتے صرف کنوینشنل ویپنز ہوتے تو اڈوینچرزم نہ ہوتا بلکل کتنی یہ آئرنی ہے کہ انڈیا نے اپنے نیوکلئر پروگرام کا نام سمائلنگ بودھا رکھا جبکہ گاؤتم بودھ وہ ایک نہایت پیسفل شخصیت تھے اور انہوں نے جو تلقین کی دنیا میں وہ یہی تھی کہ امن چانتی سے رہو تو انڈیا نے تو اپنی پرانی تہذیب کو بھی الٹا کر دیا انڈیا نے جو کیا غلط کیا شرمناک تھا اس کو سمائلنگ بودھا کہنا پھر جو گیارہ ماہ اٹھانوے کو دھماکہ کیا اس کے بعد وہ خوب دندناتے پھر رہے تھے کہ دیکھو دیکھو ہم نے اب پاکستان کبھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن خیر ہم نے بھی بنا لیا تھا ہم یہ سمجھتے تھے کہ پوری اس اسلامی دنیا ہمارے سامنے جھک جھک کر سلام کرے گی نہیں آپ کے ذہن میں دنیا میں سب سے اہم سائنٹیفک ایجاد کیا رہی ہے پیہ پیہ ایک ہے پیہ دو ویل ایک ہے ایک ہے آفٹر دو ویل آگ 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 تو یہ دیکھیں ہر سائنسی ایجاد کی اپنی اہمیت ہوتی ہے جس طرح سے نیوٹن نے قانون حرکت دریافت کیا اس سے ہم نے جو فلقی اجسام ہے ان کی حرکت کو سمجھ لیا پھر جو سارے پرانے تواہمات تھے وہ دور ہوتے چلے گئے تو سائنس نے تواہمات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور دیکھیں اس کے پیچھے اصول بہت سادہ ہے دیکھیں سائنس تو ایک چیز ایک چیز کو مانتی ہے عقل تجربہ مشاہدہ اگر کوئی چیز پروف ہو جاتی ہے تو وہ تھیوری بن جاتی ہے اور پروف کرنا جو ہے وہ مشاہدہ کرنا ہے ایک چیز کا اور پھر اس کو قبول کرنا پڑتا ہے بلکل آپ قبول کرنا چاہیے اس کے باوجود بہت سے لوگ نہیں قبول کرتے ہیں اب بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے اور وہ کئی ایسے لوگ امریکہ میں بھی ہیں امریکہ میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ تو بہت ترقی آفتہ معاشرے ہیں لیکن وہ لوگ اوپر سائنسی حلقوں میں نہیں پہنچتے یہاں پہنچ جاتے ہیں یہ فرق ہے ہندوستان میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپر ایشنونس تک نہیں پہنچنے دیا جاتا جو کہ سائنسی معلومات سے بلکل بے واقف میں نے تو یہ دیکھا کہ انڈیا میں جو سائنٹیفک کوالٹی ہے وہ اب اب ویسی ہے جیسا کہ چائنہ میں ہیں جاپان میں ہیں امریکہ میں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈیا آپ امریکہ کی یونیورسٹیوں پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی فیکلٹی جو ہے وہ یا تو اب آئی آئی ٹی سے آ رہی ہے انڈیا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس سے آ رہی ہے یا پھر وہ آ رہی ہے سٹانفرڈ برکلی وغیرہ ادھر سے آ رہی ہے اور پاکستانی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں نظر آتا عالم اسلام میں اتنا قہت و رجال کیوں آج کے دور میں تو یہ آج کی بات نہیں ہے آٹھ سو سال پہلے نو سو سال پہلے جب ذہن سخت ہو گئے جب باہر کی سوچ قبول کرنے سے ہم نے انکار کر دیا جب ہم نے یہ کہا کہ ہم سے بہتر اور بالا کوئی نہیں ہے تو ہمیں اوروں سے کیا سیکھنا ہے چارلز ڈاوین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جنہوں نے ڈیڑ سو سال پہلے ایولوشن کی تھیاری دریافت کی وہی خیال ہے جو آئیزیک نیوٹن کے بارے میں ہے نیوٹن نے میکینکس کی بنیاد رکھی اسی طرح ڈاروین نے حیاتیات کی بنیاد رکھی اب جو اسے نہ مانے بے شک نہ مانے لیکن پھر بائیولوجی کرنا چھوڑ دیجئے بائیولوجی کرنے کا ارادہ بھی ترک کر دیں فیزیکس کرنے کا ارادہ بھی آپ ترک کر دیں تو کتنی چیزوں سے آپ نے جان چھڑانی ہے اور اس دنیا میں قائم دائم بھی رہنا ہے کیسے ہو سکتا ہے ہاں لیکن آپ کو اپنا موبائل بھی تو رکھنا ہے عدویات بھی تو آپ کو چاہیے ہیں آپ کو گاری میں سفر کرنا ہے ہم جدید دنیا میں کیسے آ سکتے ہیں تو آپ کا سوال یہ کہ سوچ کو نرم کیسے کیا جا سکتا جی بالکل اور اس کا ایک ہی حل ہے پڑھنے سے دیکھنے سے سمجھنے سے اور اسی لئے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو عقلی سوچ کو پھیلائیں اور جو دلیل اور استدلال سے اپنی بات سامنے پیش کر سکیں کیونکہ شور مچانے سے اور ہنگامہ کرنے سے کوئی کچھ سیکھتا نہیں ہے لیکن یہ سٹیٹ لیول کی اوپر فیصلے ہونے پڑیں گے یہ آپ اور میں نہیں کر سکتے ہیں جو زی شعور سمجھدار ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیوٹلی پڑھاتے ہیں گھر میں پڑھاتے ہیں انٹرنیٹ استعمال کر کے پڑھاتے ہیں وہ حقائق انہیں بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم جتنے سوال کروگے اتنا اچھا تم متجسس ذہن وہ پیدا کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم کم از کم دس فیصد ایسے ماں باپ ہوں گے جو کرتے ہیں افسوس کے نوے فیصد نہیں کرتے ہیں ٹھیک بریک ویلکم باک آپ کہتے ہیں انڈیویجولز کریں گے ماں باپ اپنے گھروں میں لوگوں کو آٹیفشل انٹیلیجنس کے ذریعے پڑھائیں گے کمپیوٹرز کے ذریعے پڑھائیں گے انٹرنیٹ کے ذریعے پڑھائیں گے کیا یہ سٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے ریاست کی ذمہ داری نہیں پرویز وہ تو ریاست جو ہے وہ کب سے اس ذمہ داری سے مبارہ ہو چکی ہے مبارہ ہو چکی ہے بس یہ اب نیجی سکولوں کے حوالے کرنا ہے جس قسم کا نساب آج پڑھایا جا رہا ہے اس سے بدھو ایڈیٹس پیدا ہوں گے جو کبھی اس دنیا میں باقیوں کے ساتھ چل نہیں سکیں گے اب یہ جو سنگل نیشنل کریکیولم عمران خان کا تھا اس نے تو تباہی پھیر دی سوچ تو یہ تھی یا کہنا یہ تھا کہ اس ملک میں اونچ نیچ بہت ہے تعلیم کے میدان میں تو ہم اسے برابر کر دیں گے اب یہ دیکھیں کہ مدارس میں ایک نساب پڑھایا جاتا ہے اور دوسرے عام سکولوں میں دوسرا پڑھایا جاتا ہے ہم کیوں نہ سب کو برابر کرنے ہیں تو اچھا حملے کر دیں گے اچھا مدارس نے کہا کہ ہم تو یہ ابھی نہیں کرنے والے ہیں لیکن تم ہم جو پڑھاتے ہیں وہ تم مان لو تو ایسے ہو گیا ہے تو اب تقریباً آدھا نساب جو ہمارے عام سکول میں پڑھایا جاتا ہے وہ مدارس کا ہے پرویز آپ کراچی میں پیدا ہوئے کراچی گرامر سکول میں پڑھے ایم آئی ٹی میں پڑھے تمام الیٹسٹ انسٹیوشنز تو سماجی کارکن کیسے بن گئے محض اتفاق ہے میں جب امریکہ پہنچا میں انیس سال کا تھا اور بالکل جیسے یہ عام ایچ ایس این اور بیکن آوز اور گرامر سکول کے لڑکے ہوتے ہیں نا جنہیں پاکستان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا لیکن وہ زمانہ بڑا خاص تھا ویٹنام کی زمان ویٹنام کا زمانہ تھا امریکہ بے حساب ظلم کر رہا تھا اس اس تھرڈ ورل کے ملک پر اور پھر سن 71 میں جو مشرقی پاکستان میں ہوا اس کا مجھ پر بڑا گہرہ اثر پڑا اور میں نے سوچا کہ اب مجھے جا کے پاکستان کو ٹھیک کرنا پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے دنیا بدلنی ہے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ایمائی ٹی کی ڈگری لے کے میں امریکہ میں ہی بس جاؤں اور یہاں کمائی کروں یا بہت بڑا پروفیسر بن جاؤں میں نے ادھر بیزاری کا وقت گزارا اور میں دن گن رہا تھا کہ کب میں واپس جا سکوں گا اب ریسنٹلی آپ نے اسلام آباد میں ایک کرٹیکل تھنکنگ کا سپیس بنایا ہے جس کو آپ نے نام دیا ہے دے بلیک ہول اب تب بلیک ہول مجھے تو کچھ سائنسی تعلیم نہیں ہے لیکن دے بلیک ہول وہ ہوتا ہے جہاں سے کوئی لائٹ اسکیپ نہیں کر سکتی تو آپ کیسے روشنیاں پھیلائیں گے جب آپ بلیک ہول میں لوگوں کو بولا کے اور باتشیت کرتے ہیں جو چیز بلیک ہول میں جائے وہ واپس نہیں آتی وہ واپس آ ہی نہیں سکتی ایکویشنز کی کہ ایسے سولوشنز ہیں کہ جب آپ بلیک ہول میں گرتے ہیں تو ایک دوسری طرف سے آپ نکلتے ہیں اور ایک کائنات کے دوسرے حصے میں پہنچ جاتے ہیں جو جس تک ویسے آپ کبھی نہ پہنچ سکتے ہیں گویا کہ ایک نئی کائنات آپ کے سامنے کھل جاتی ہے اس لیے آپ نے اس کا نام بلیک ہول تو مجھے تو پھر بھی ایک مجاہد نظر آتا ہے جو جدو جہد کر رہا ہے آج بھی لوگوں میں کرٹیکل تھنکنگ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے آج بھی لوگوں کو پڑھا رہا ہے سائنس سے مستفید کر رہا ہے بہت کرٹیکل مزامین لکھتے ہیں بڑی تنقیدی جائزہ لیتے ہیں آپ حکومتوں کا ریاست کا تو میں تو سمجھتی ہوں جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا چلی یہ آپ کی انعائت ہے کیا یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایک نیا پاکستان بنانے کی بدلنے کی معاشرہ انصاف پہ مبنی اس کا حصول نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے کیا آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس قسم کے معاشرے کا حصول نہیں ہو سکتا یہاں نہ نہ بالکل نہیں میں پور امید ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ارتقائی مرحلے سے گزر رہے ہیں اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یورپ آج سے چار سو سال پہلے پانچ سو سال پہلے ایک اندھیرے دور میں تھا اور وہ پردہ اس وقت اٹھا جب سائنس کی روشنی نے وہاں اسے منور کیا تو ہم سے بھی بہت زیادہ پسماندہ معاشرے رہے ہیں ماضی میں مگر دنیا میں بہتری آتیر گئی ہے یہاں بھی آئے گی کیا اس سائنس نے ماحول کو خراب بھی تو کیا ہے پلانیٹ ائرث کو برباد بھی تو ساتھ ساتھ نہیں کر دیا پھر بھی آپ پر امید ہیں کیسے بہتری ہوگی یہ بڑے گھمبیر مسائل ہیں اور سائنس نے جو خرابیاں پیدا کی ہیں میں اسے اس کی مضمت میں اس سے آگا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سائنسی طریقے استعمال کر کے ہی ان مسائل کا سامنا کرنا ہوگا ماحول میں اگر آلودگی ہے تو اس آلودگی سائنس ہی ختم کر سکتی ہے آپ یہاں بیٹھ کر تالیاں بجائیں تو وہ نہیں جائے گی آپ جو بھی کریں وہ ویسے نہیں جائے گی تو اس میں ہمیں اپنے آپ پہ بھی کوئی کنٹرول رکھنا ہوگا جو ہمارے اندر حویس اور لالچ ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ گاڑیاں چاہتے ہیں زیادہ آسائشیں چاہتے ہیں جس کا ماحول کی اوپر ایک اثر پڑتا ہے پرویز وہ لوگ جو آلودگی کے ذمہ دار ہیں وہ لوگ جو اس دنیا کی تباہی یا تباہی کے کنارے پہ لانے کے ذمہ دار ہیں وہ زیادہ تر مغربی دنیا میں رہتے ہیں ہم لوگ کابن امیشنز بلکل کم کرتے ہیں یہ بلکل صحیح ہے کہ ہماری اوور پاپیولیشن ہمارے اپنے زخائر کو بہت چیلنج کرتی ہے یہ صحیح ہے لیکن وہ لوگ کابن امیشنز کب بند کریں گے کب ان کو یہ آگاہی آئے گی کہ ساری دنیا کو ہم اس لپیٹ میں لے رہے تو ٹھیک بات ہے آپ کی لیکن آپ سے مغرب کو نہ دیکھ یں چین سب سے بڑا ہے پولیوٹر اس کے بعد انڈیا ہے تو ہمارے پڑوس میں بھی وہ ممالک ہیں ملکہ یہاں آپ دیکھیں لاہور جہاں آپ رہتی ہیں تو جو پولیوشن ہے وہ انڈیا سے اتنا ہی آتا جتنا کہ ہم خود پیدا کرتے ہیں علودگی کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس میں دیفنٹلی اب ایسے قواعد کی ضرورت ہے کہ جو ماحولی تبدیلی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن ہم جو اپنے ماحول کے ساتھ کر رہے وہ میرا ہم نے کیا حال کیا ہے ٹورزم کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیجئے اور وہاں لکڑی کاٹ کے ہم نے کیا ظلم کیا ہے جنگلات کو ختم کیا سارے پاکستان میں جنگلات کا کبرج ختم کر دی ہے بلکل اب اس میں مغرب کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں ہمارا اپنا ہے تو مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے شہروں میں غلازت پیدا ہو رہی ہے اس کے ٹریٹمنٹ کا بلکل کوئی ذریعہ نہیں ہے کوئی اس کا یہاں پر انتظام نہیں ہے کراچی لاہور جیسے بڑے شہر آپ لوگ تو راوی میں پھینگ دیتے ہیں کراچی میں ہم سمندر میں بہا دیتے ہیں پرویز دنیا کے پاس وقت ہے کہ مغرب میں چین میں ہندوستان میں لوگوں کے دماغ سہی ہو وہ ریسپونسبل سٹیزنشپ کی طرف آئیں وقت ہی بتائے گا کہ وقت ہے کہ نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا جو کچھ کوششیں ہوئی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف ہیں اور جس سے ہمیں پر امید ہونا چاہیے ایک تو یہ کہ بجلی کی پیداوار ہم شمسی توانائی سے کرتے ہیں اچھا اس سے بڑا فرق پڑا ہے پھر ونڈ ملز ہیں ہوا کے بہاؤ سے بجلی پیدا کی جاتی رینیوبلز جو کہلاتے ہیں ان سے بڑا فرق پڑا ہے اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری میں جگہ جگہ مغرب میں خاص طور پر کسی حد تک چین میں وہاں اس بات کو قبول کیا کیا کہ جب تک آپ انڈسٹری انڈسٹریل ویسٹیجز کو ٹریٹ نہیں کرتے کو صاف نہیں کرتے تو اس وقت تک آلودگی کا مسئلہ اور جیادہ شدت اختیار کرے گا تو ہاں اس کا کچھ کچھ تو سمجھ میں آرہا ہے لیکن اچھ ریس ایجنس ٹائم کتنا وقت رہ گیا بیس سال تیس سال اور اس کے بعد اس کے بعد دیکھیں بڑے خوفناک اس کے نتائج اب بھی سامنے آرہے تو جو شمالی قطب اور جنوبی قطب پر برف ہے وہ پگلے جا رہی ہے جس کی وجہ سے سمندر کی ستہ اوپر رہی ہے جو درجہ حرارت بڑھا ہے اس کے نتیجے میں یہاں توفانوں کی شدت بڑی ہے آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہاریکینز اور یہ توفان جو ہیں سیلاب سیلاب یہ بہت زیادہ آپ ہونے لگے ہیں گرمی کی وجہ سے آگ لگتی ہے تو یہ ہم نے دیکھا کہ رکھتی نہیں آسٹریلیا سینکھنوں مرمبہ میل ادھر نظر آتی امریکہ میں بھی امریکہ میں یورپ میں سپین میں جی بالکل میں وینکوبر گیا تو مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے ادھر اس کے شمال میں دو سو میل دول جنگل جل رہے تھے پرویز دی لاسٹ ورڈ کیا آپ پھر بھی پور امید ہیں ہاں دیکھیں ٹھیک ایک کلائمیٹ چینج بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے لیکن اب جو ادراک جو فہم پڑا ہے اس کی وجہ سے میں پور امید ہوں تینکیو ویری مچ امید پہ دنیا قائم ہے ہے ہے